لیجی یہ فیصلہ یہ ہوا ہے آج کے اس علماء اہل سنت کے اس اجتماع میں اس کنونشن میں جو کلکلوین نکلی ہے وہ یہ ہے کہ سب علماء اکرام اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ عرفان شاہ صاحب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں یہ صحابہ اکرام کی سب صحابہ اکرام کی بے عدبی اور گستاخی ہے تو وہ کیسے چکاتے یہ بات کیسے چکاتے اب توجہ ہے آپ کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی صحابہ اکرام تو ایک لاکھ ہیں اور اسے نہیں پوچھتے اور خود بتاتے پھر رہے ہیں پوچھتے نہیں لوگ خود بتا رہے ہیں بھائی صحابہ اکرام تو ایک لاکھ ہیں اور اسے نہیں پوچھتے اور خود بتاتے پھر رہے ہیں پوچھتے نہیں لوگ خود بتا رہے ہیں بھائی صحابہ اکرام تو ایک لاکھ ہیں جو حویلیاں میں وہ گئے ہیں اس شخص کے عرص میں جا کر شریک ہوئے ہیں کہ جو خود شاہ صاحب کے بقول وہ جہنمی کہتا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ہمارے پاس گواہ موجود ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا تھا جی جو آدمی گمراہی کی اس حد تک پہنچا ہوا تھا آپ وہاں گئے ہیں اور جا کر کہا ہے کہ میں اس آستانے پر آیا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا فیض قیامت تک جاری رہے حضرت شاہ صاحب اس درگاہ عالیہ کے سجادہ نشیر ایک ممتاز علمی شخصیتیں روحانی شخصیتیں اور ذاتی طور پر میں ان کی علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں دعا ہے اللہ تعالیہ اس سلح فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری اور شاری رہے ہیں معترف ہوں دعا ہے اللہ تعالیہ اس سلح فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری اور شاری رہے ہیں قیامت اور قیامت کے بعد تک جاری رہے جی مطلب ہے کہ آپ وہاں جا کر وہ جنتیوں کو جا کر صحابہ کرام کا جہنمی ہونا بتائیں گے تو یہ بھی آپ نے اہل سنت کے ساتھ بہت بڑا فول کھیلا ہے ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں ہم سارے اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور اس بات پر شاہ صاحب کو توبہ کرنی چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر کی گستاخی پر بھی توبہ کرنی چاہیے اور جو کچھ وہاں حویلیہ میں جا کر انہوں نے وہ سارا گھول گھولا ہے اس کی بھی توبہ کرنی چاہیے اگر شاہ صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو پھر جو شریح حکم شاہ صاحب پر لگتا ہے وہ علماء لگائیں گے مین دو چیزیں یہ ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے بڑے بھائی نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جہان سے افضل قرار دیا حضرات مہترم حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ہاں اس قررہ ارزی کے اس قررہ ارزی کے اس قررہ ارزی کے تمام نبی پاک کے بعد پورے اس نظم کے اندر پورے اس نظم میں فاطمہ بلندر اطبہ ہے فاطمہ کوئی نیا فطرہ نہ جنم لے جائے ورنہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ نے روحانی مراتب کی اندر مولا علی سے بھی افضل ہے جی یعنی استثناء کیا ہے تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی کسی کا استثناء نہیں کیا آپ کو اس کی بھی وضاحت دینا ہوگی میرے ساتھ انہوں نے جس طرح سے بدکلامی کی وہ بھی بہت سارے لوگ جان چکے ہیں مولانا سابر صاحب کے ساتھ ہم ان سے بڑے عدو احترام سے از کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں کیا ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں میں نے کہا شاہ صاحب مقصد جو بھی ہو جو گستاخی ہوتی ہے وہ گستاخی ہوتی ہے بہرحال یہ گستاخی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ جتنے علماء تشریف لائے ہیں کیا آپ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں ذرا ہاتھ بلند کر دیں سارے حضرات شاہ صاحب کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ ہم نے مل کر کام کیا ہے ہے نا ٹی وی پر بھی اس طرح بھی انہوں نے جہاں بلایا ہمیں ہم سفر کر کے پہنچے اور ان کے ساتھ ہم کندہ ملا کے کندے کے ساتھ کندہ لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت کی ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم آج بھی مانتے ہیں اس کے موطرف ہیں جہاں اور اسی کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں جب ان سے بات ہوئی ہے نا میری بھی بات ہوئی ہے مولا آزمی صاحب گئے ہیں پرسوں جمعہ والے دن تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں مولا آزمی صاحب گئے ہیں مولا آزمی صاحب گئے ہیں مولا آزمی صاحب گئے ہیں